سرو ہو چکی ہے الگران راجو کے ٹیبو کے بیج رو جانہ ٹی ٹونٹی کا کھماسان دیکھنے کو مل فہا ہے مہامار کے دیچ لمبے سمجھ کے بعد دیس میں سرو ہی اس کے پیٹ سنگلہ میں ہر کھلاڑی اپنا سروسے دیکھر چائن کرتا ہوں کو پروائید کرنے میں لگا ہوا ہے اسی کرم میں بدوار کو ایک نیا اتحاس رچا گیا جب میگھالے کے وکٹ کیپر اور کپتان کونید بسٹ نے چوکے اور چھکو کی برسات کرتے ہوئے ایک نیا ویسٹ ریکارڈ اپنے نام بنا دیا بسٹ نے میجورم کے خلاف میچ میں چوتھی نمبر پر بلنے باجی کرتے ہوئے ماتر اکیون گیدو میں ایک سو چھالیس رنگ کی نابات پاری کھیلی اپنی آتیسی پاری کے دوران انہوں نے چھ چوکے اور سترہ گگن چمی چھکے لگائے اگر پاؤنڈری کی بات کرے تو انہوں نے اپنی ایک سو چھالیس رنگ کی پاری میں ایک سو چھالیس رنگ صرف چوکے اور چھکو سے ہی بنائے اس دوران ان کا سٹرائک ریڈ بھی دو سو چھالیس رنگ بسٹ کیس پاری کی بطولت میگھالے نے بلنے باجی کرتے ہوئے دیس اوبر میں دو سو تیس رنگ کا وصال سکور کھرا کیا میگھالے کے 34 ورسی وکٹ کیبر بلنے باج نے اپنی کفانی پاری میں ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے وہ اب ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سروچ سکور بنانے والے وکٹ کیپر کپٹان بن گئے اس سے پہلے یہ ریکارڈ ٹیم انڈیا کے سٹار کھلاڑی کیا راہول کے نام درجے تھا راہول نے کنگ سلون پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئی پیل دوہ جار بیس میں آر سے بھی یہ کلاب 132 رنگ بھی پاری کھیلی تھی اور اس سپرکتی کو آج تک کوئی انجہ کھلاڑی حاصل نہیں کر پایا ہے گوھر صلی اللہ ہے کہ دلی میں جنوی بیسٹ نے دوہجار ساتھ میں ہیمانچر پردیش کے خلاف ٹی ٹونٹی میں ڈیبیل کیا تھا اس وقت انہوں نے بلیندر سہوا کی کپٹانی میں تیرہ گیدو میں 21 بنائے تھے یہی نہیں اس میچ میں ٹیم انڈیا کے موجودہ سپتان ویرات کھولی نے بھی ڈیبیل کیا تھا دلی کی تب کی ٹیم میں گوتم گمیر، عیسان سرما، سیکردہون جیسے اسٹار کلالوی سامل تھے بات کریں بیسٹ کی تو ٹی ٹونٹی کہہ رہی ہے کی تو انہوں نے اب تک اکیار مقابلے کھیلیں اور قریب 20 کی عوصر سے 789 رن بنائے ہیں میجورم کے خلاف لگایا گیا ستک ان کی پہلی ستکیہ پاری ہے ساتھ ہی جناب بنا دیا ایک نیا ریکارڈ بسٹ جی نے جس طریقے سے انہوں نے تابڑ توڑ 17 چھککوں سے اپنا ایسا تک پورا کیا ہے تو آپ کی کہہ رائی کمیل ورکس میں آپ بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیئے اور ایسی نے دسکور کے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ جائے ہی جائے بھالت بردے بہترم